اسلام علیکم ناظرین ایٹس ہاور خان پر خوش آمدی تیرے بینڈ ڈراما اگلے کس کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مرتسم اور میرب کا جو ہی کوئی رومانٹک موڈ آن ہونے لگتا ہے تو درمیان میں کہیں نہ کہیں سے کوئی رکیب پھٹک جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے کافی مشکلات ہو رہی ہوتی ہے اور پوری دنیا ان کی اس محبت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو ناظرین آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ مرتسم کافی خوشی سے اور محبت سے میرب کے لیے گجرے لے کر آتا ہے اور اسے کافی محبت اور خلوص سے پہنانے کی کوشش کرتا ہے اور جب یہ چیز حیاء دیکھ لیتی ہے تو وہ جل کر راک ہو رہی ہوتی ہے جس پر وہ میرب کو کہتی ہے کہ یہ گجرے کیسے لگ رہے ہیں آپ کو جس پر میرب اسے کہتی ہے کہ گجرے ہیں جیسے بھی ہیں گجرے ہی لگنے ہیں اس میں اچھے برے کی کیا بات جس پر حیاء اسے کہتی ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ میری پسند کے گجرے ہیں اور جس سے لے رہے تھے وہ مجھے مرتسم کی بیوی سمجھ رہا تھا یہ سن کر میرب آگ بگولہ ہوتی ہے اور آگ کر مرتسم پر غصہ ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ ہر وقت حیاء کے ساتھ باتیں کر رہے ہو اور اس کے ساتھ گومنے پھرنے جاتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر کیوں نہ چلے جاؤں جس پر مرتسم اسے کہتا ہے کہ ہاں میں ضرور جاؤں گا لیکن اس کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ یہ سن کر میرب اسے باتیں سنانے لگتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ مرتسم سچ میں ایسا کرنے والا ہے جبکہ ادھر مرتسم اپنی کہتوں کی دیکھ بال کے لیے اپنے کہتوں پر جاتا ہے تو وہاں پر ملک صاحب کا بیٹھا آ کر اس کے ساتھ لڑائی کے موڑ میں ہوتا ہے جبکہ مرتسم ایسا نہیں سوچ رہا ہوتا اور ملک صاحب کا بیٹھا اسے دمکی دے کر کہتا ہے کہ میں اگلی دفعہ آؤں گا اور آپ سے سارے بدلے لے کر جاؤں گا جبکہ ادھر مرتسم اور میرب کہیں گھومنے گئے ہوتے ہیں تو میرب اسے کافی پیار سے گول گپے کلا کر کافی محضوظ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ادھر اچانک سے میرب کا وہی کالج والا دوست سامنے آ جاتا ہے اور میرب اسے دیکھ کر کافی چھونگ جاتی ہے تو ناظرین آپ لوگ کے حیال میں کیا میرب کے لیے ابھی مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں یا نہیں اپنی رائے کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ